اسلام علیکم آج سے دو تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ باہر یہ سروج مکھی کے لئے تین چار جو اچھی ورائٹیز ہیں وہ کون کون سی ہیں تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ ان میں سے سب سے بہترین کہ کون سی ہے تو میں نے ابھی یہ کاشت تو نہیں کی لیکن جن لوگوں نے کاشت کی ہے ان سے پوچھنے کے بعد میں اپنی جو رائے دے رہا ہوں یہ ورائٹی ہے باون ستر سیٹھی سیٹس والوں کی آپ اس کا پیک بھی دیکھ رہے ہوں گے اس میں بھی سبسیڈی جیسے دوسرے بیجو میں حکومت کی طرف سے اس میں بھی ہے اور اس کی پیداوار میں نے جس کسان سے بھی پوچھا تو اس کی چالیس من پلاسی تھی لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اسے کھیلیوں پر لگائیں کھاد پانی اس کی اچھی کیر کریں تو یہ چالیس من آپ کو رام سے دے جاتی ہے اس کا کھاد بھی بڑا ہوتا ہے جیسے اگوارا یا پھر آئی سی آئی کی ہائی سن ہے اس کی طرح لیکن وہ آندھی یا تفاان آنے کی وجہ سے گر جاتی ہیں اس کا تنہہ چونکہ موٹا ہے اس لیے زیادہ کاد ہونے کی وجہ سے بھی یہ آسانی سے گرتا نہیں یہ زیادہ تار گجران والا سیالکوٹ پسرور ڈسکا والی سائٹ پر لگاتے ہیں لوگ آلو کی فصل کے بعد تو وہ اسے اچھی ایوریڈ لے لیتے ہیں تقریباً چالیس سے پلاس اور پچاس من تک بھی لیتے ہیں کیونکہ آلو کو کافی زیادہ کھا ڈلی ہوتی ہے پہلے لیکن جو منجی کے بعد یا چاول کی فصل کے بعد لگاتے ہیں ان کی ایوریڈ بھی اتنی آتی ہے وہ کھا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور جو آلو کے بعد لگاتے ہیں وہ کھا ذرا کام استعمال کرتے ہیں باقی یہ ورائٹی مجھے تو سب سے اچھی یہی لگی ہے یہ ہے سیٹھی سیڈز والی باوند ستر اس کو آپ پچھتی کاشت نہیں کر سکتے اس کو آپ نے اگیتہ کاشت کرنا ہے میں سورج مکھی کے وقت کاشت کے بارے میں بھی ایک ویڈیو پہلے سے بنا چکا ہوں وہ بھی آپ چینل ویڈٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اگیتی یا ٹائملی یا لیٹ کاشت کون کون سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کی ایک نئی ورائٹی بھی آئی ہے اس سال باوند تہتر ہے شاید وہ بھی اس کے علاوہ باوند چونسٹ تھی ان کی ایک پرانی وہ تو اب انہوں نے حتم کر دی ہے اور ایک نئی ورائٹی دے دی ہے تو میں انشاءاللہ اس سال زیادہ تا زیادہ رکھوے پر یہی کاشت کروں گا اس کے علاوہ آرمنی اور ہائی سن تیتیس اس کو بھی آپ نے آپ پر لگا کر دیکھوں گا اس سے کمپیر کروں گا کہ ان میں سے کون سی بہتر رہتی ہے یہ بیج کیونکہ سعود افریقہ سے امپورٹ ہوتا ہے ایگری کال کمپنی ہے وہاں سے بہت اچھی کمپنی ہے ان کے بیج ہیں کلیری فائیڈ جس طرح ہمارے کارٹن میں ٹرپل جین ہے نا جس پر راؤنڈ آپ کی سپریئے کریں تو وہ اسے کچھ نہیں کہتی اس طرح انہوں نے کچھ ایسی ورائٹی بھی ملائی ہیں جن پر ایک سپریئے ہوتی ہے وہ بیج کی طرح ہوتی ہے راؤنڈ آپ کی طرح تو اس کے سپریئے کرنے سے جڑی موٹیوں کا حاتمہ بھی اسے ہو جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی سعود افریقہ کا لاکھا بھی گرم ہوتا ہے اس لیے اس میں گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت بھی عام جو بیج ہیں ان سے زیادہ ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کا جو پھول ہے وہ فل اندر تک بڑھا ہوتا ہے میں نے جس بھی کاشت کار سے اس کے بارے میں پوچھا ہے جو یہ لگاتے رہے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ اس کو اچھی طرح مینج کریں تو یہ سب سے بہترین ورائٹی ہے یہ اگوارا ہائی سنتیتی اور ارمینی ان سب سے اچھی ورائٹی ہے باقی اگلی ایک دو ویڈیو میں میں اینکی ارمینی کی خصوصیات اور جو آئی سی آئی کے دو تین ہائی بریڈ ہیں اس کے بارے میں بھی ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ کون سی ورائٹی کاشت کرنے چاہیے